مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا علا حابی بیکا خیری خلقی کلیمی مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا علا حابی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد ہم عالمی صیرت کونفرنس کے اس آخری ورکنگ سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے نظام امن صیرت تییبہ کی روشنی میں اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گا حضرت قاری نظیر احمد مالکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز فرمائیں خاری نظیر احمد مالکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخوات واتقوا اللہ لعن لکم ترحمون انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخوات انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخوات انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخوات انما مؤمنون اخوات ماجرون انما مؤمنون اخوات فاصلحوا بین 1942 والذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسا أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب سأل اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظالم إن بعض الظن إثموا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيعب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا 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 وانسوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وقبائل لتعرفوا وقبائل وقبائل لتعرفوا بإيمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم ایوہ الناس انا خلقناكم من ذکر وانثا واجعلناكم شعوبا وقبائل لتارفوا این اکرمكم عند اللہ اتقاكم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم مرک اللہ حفیق یہ تھے حضرت قاضی نظیر احمد مالکی صاحب دعامت برکاتم العالیہ کاروائی کو آگے پڑھانے سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں سب سے پہلے میں درخواست کروں گا فضیلت الشیخ دکتور سمی احمد عثامین مدیر العام للتعليم الشرعی فی الاردن فلیتفضل الدکتور ماجد احمد الدرویش من لبنان حضیلت الشیخ حضرت قاضی عزیز احمد صاحب نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈاکٹر فرید احمد براچہ صاحب ڈپٹی سیکٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان مفتی محمد خالد صاحب سیکٹری جنرل جمعیت علماء نیپال حضرت مولانا ڈاکٹر ساجد الرحمن صدیقی صاحب فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی صراشد صاحب کوئیت ڈاکٹر سید عزیز الرحمن صاحب اور اس کے بعد میں درخواست کروں گا ملک معروف شاعر نات خان سنہ خان جناب سید سلمان گلانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضیع اینات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم جس بشر کو جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا اس بشر کو مل گیا